منصور جلے کی ملہارگر تحسل میں ویگت دینوں لگتار ہوئی رمجم بارش کسانوں کے لیے مصطبت بن گئی کئی کشتروں میں کھیت کے نیچوں لے حصے جل بھراب ہو گیا تو کئی جگہوں پر کھیتوں میں رکھی سویبین پویوں کے نیچے پنہ بیج انکورت ہو گئے اور موسم کھلنے کے بعد اچھو ادھیکاریوں کے نردیش آنسار راجی سرباق کے ادھیکاریوں کا دل سعیت اکشترے پٹواریوں کے ساتھ جن پرتنیدی کسانوں کے فصلوں کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر پہنچے اور کسانوں کی پیڑا سنیں آپ کو بتا دے کہ نیوار کو ملہارگر تحسل کے انترگت گرام و مندیڑی سرپنج پرتنیدی کونور رنجید سنگھ شکتاوت پٹواری دلپ سنگھ سعودیا سعیت انیک جن پرتنیدی دوپہر میں کسان کی کھیت میں پہنچے اور فصل کا جائزہ لیا آپ کو بتا دے کہ ملہارگر تحسل کے انترگت گرام و مندیڑی میں راجی سربا بھاگ اور کشتری کے جن پرتنیدی کھیتوں میں پہنچے اور سویابین کا جائزہ لیا گیا تو زیادہ تر فصل برباد ہو جانے کی سنبھاوڈ جتائی گئی وہیں سرپنج پرتنیدی کونور رنجید سنگھ شکتاوت نے کسانوں کو آشواسن دیا ہے کہ پردیش کے وطیع منترے کشترے ویدھائیق جگدیش دیوڑا اچانک ہوئی بارش میں خراب ہوئی فصلوں کا کسانوں کو جلد سے جلد معاوضہ دلوائیں گے پچھلے سال بھی ایسا ہی دور آیا تھا اس سال بھی ایسا ہی آیا اس بار تو یہ ماند کے چلو کے نبی پرسن نقصان ہو گیا ہمارے گاؤں کے سرپن ساہب آئے پٹوائری ساہب آئے انہوں نے نرکشن کیا بہت ہی مرلہب ہم آگرہ کرتے ہیں کہ ویدھائیق موض سے کہ ہماری فصلوں میں تھوڑا بودھ دھیان دے چارہ کسان کیا کھمائے گا کیا کھائے گا لسچون کا ابھاو نے ملا سویا بین پونہ امکوریت ہو گئی پچھلے سال کے لیے بیچ کے لیے بھی ہم کو اتنا بھٹکنا پڑے گا کہاں ملے گا پورے شیتر میں بارش ہو گیا فصلے کا نقصان بھو اچھتیک ہو گیا ہے اور شیتر کے جو ہے ہمارے جگدی جی دیوڑا ویدھائی کو رویت مانتری ان کا رات کے سمیں سبھی سرپنچوں کو لگبک پھون گیا تھا کہ سارے سرپنچ جو ہے شاشکی امبلے کو لے کر اپنے اپنے گاہوں میں نرکشن کروائے اور اس کا جتنا سانکیتی جتنی چیزوں ہوئے جتنا نقصان ہوا ہے اس کو بھرپور روپ سے لکھا جائے اور اس کی ریپورٹ بنا کر جو ہے اوپر پیش کی جائے اس پرکار کا ماننی منتری جی کا جگدی جی دیوڑا کا اس پرکار کے نیردیش تھے ان کے نیردیشوں کی پالنا کرتے ہوئے میں اور ہمارے سب گاؤں کی سارے لوگ یہاں پر اپنے گھتے ہیں اور یہاں پر نیرکشن کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ میں پٹوائری صاحب موجود ہیں ہمارے پٹوائری صاحب جو ہے ماننی دلیپسنی شیشو تھے یہاں پر موجود ہیں راجس تو امبلیت پتار ہے اور ہم سب ملکار خیت خیت میں جا کر اس پرکار کی ستھی دیکھ رہے ہیں واسطہ میں نقصان ہوا ہے اور ہمارے شیطر کے لالے جو ویدائک ہیں مانتری ہیں ان کو رات وہ نیند نہیں آئی رات کو ڈیڑھ سے دو بھائی تک انہوں نے سارے سرپنچوں کو اس شیطر کے سرپنچوں کو نیردیشت کیا ہے اور میں ان کو دھنیوہ دینا چاہتا ہوں اور میں ان کے ماجم سے شاشن پرشاشن کو بھی آؤگت کرنا چاہتا ہوں جس پرکار سے 80-90% کسانوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپی جو ہے ہمارے جو بھاماشا کہلو ہمارے جو ویدائک کہلو ہمارے جو ویدت منتری کہلو واسطہ میں وہ جو ہے اس کا بھرپی کروائیں گے اور کسانوں کو بھرپور جو ہے اس کا فائدت ملے گا اس پرکار کا ہم کو پورا آش ہے بھسلوں کی کنڈیشن اس پرکار کی ہے پترکار مہتے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے آپ کے فوٹو جو آپ نے لیے ہیں اس کے مادیم سے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں فسلوں کے ایسی استدھی ہو گئے ہیں کہ ان کا پنر جنم ہو گیا ہے دوسری بار جو ہے سویبین اس میں اوک گئی ہے جو یہاں پر جو کٹی ہوئی سویبین پڑی ہیں وہ پانی میں تیر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے قریبن 3-4 دن سے لگاتار باریش ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ فسلیں جو ہے جس میں سویبین ہیں وہ پناہ انکوریت ہو گئے ہیں اب اس کو آپ کام میں نہیں لے سکتے ہیں وہ آپ کے کام آنے والی نہیں اس پرکار سے جو ہے 80 سے 90% جو ہے نقصار ہو چکا ہے اور ہمیں آشا ہی نہیں ابھی تو پورا وشواش ہے کہ اس شیطر کے بھامشہ اس شیطر کے ویدائک ماننی جگدیس جی دیوڑا اس گاؤں کے آوام کو اس شیطر کے لوگوں کو کبھی بھی شتی نہیں پہنچنے دیں گے اور ان کو جو ہے بھرپور فائدہ دلائیں گے اور اس چیت کا ساکشات آج یہ بات ہے کہ انہوں نے پٹواری صاحب کو یہاں پر بھیجا ہے اور پٹواری صاحب سوئے یہاں پر کھیتوں میں اپسٹی تھے